اسلام علیکم فرینڈز کیا حالیں سب کے آئی اوپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے سو جی رمضان کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں سب کے گھروں میں تو میں نے بھی شروع کر دیا ہے سو ابھی میں فریش ساف کر رہی تھی اور باقی کام تو تھوڑے تھوڑے چلی رہے ہیں آپ لوگ بتائیے آپ لوگ کیا 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 کام ہوں گئے ہیں ضرور کمنٹس کیجئے گا سو آج کی ولوگ میں بس میں نے تھوڑا سا تھوڑا بہت آپ سے شیئر کیا ہے میں بزار گئی تھی سو کپڑے میں نے شیئر نہیں کیے ابھی وہ بعد میں انشاءاللہ شیئر کریں گے بزار گئی تھی بس اور کچھ گھر کی کچھ کلپس ہیں اور آگے بتاتی ہو پھر کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا اور ابھی فیلال تو میں فریش ساف کر کے اور اس میں یہ میٹھا سوڑا ڈال رہی ہوں جس پہ پکوڑے بنتے ہیں کیونکہ اس سے جو ہے اس کی سمیل ختم ہو جاتی ساری فریزر میں جو بھی ہوتی ہے میرے فریزر میں اصل میں سمیل ہو رہی تھی کیونکہ میں لساندرہ کی کیوبز بناتی ہوں تو وہ لساندرہ کی سمیل ہو رہی تھی سو اب تو خیر رمضان ہے تو یوز رہے گا ہر وقت تو میں اب کیوبز نہیں بناوں گی سو بس یہ ساف کر لیا تھا اور اب یہ نیچے نیچے کا ساف کر رہی ہوں یہ ابھی تھوڑے دن پہلے ہی میں نے کلین کیا تھا تو اس لیے اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی سو بس ابھی 23rd مارچ گزری ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ عربش نے سیلیبریٹ کی تھی چھوٹی سی بچوں کے ساتھ آپس میں اور چلے دکھاتی ہو میں آپ کو کچھ اپنے سپیچ بغیرہ دے رہی تھی سو آگے پھر دیکھتے ہیں یہاں دے پتہ ہو رہے ہیں اور یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں دیکھتے ہیں یہاں پاکستان دے کی بتائیں جاری ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے تو بچوں میں باب دلائم کر رہا پاکستان دے کل 23rd مارچ اور یہ ہے کہ کل ہمارا پاکستان علامہ بار ہے ہمارا پاکستان کب آپ دیکھا تھا کہ ہم نے الگ دنیا بنائیں گے تو ہمیں دوہی ناقاید عظم علامہ بار نے سے سوچا اور پھر چوڑا گز ہمارا پورا ہی پاکستان سو ہو گیا تھا یہ 23rd مارچ ہے وہ اس سے پہلے سپیچ ہو رہی تھی اور اب یہ چشن سے آگ کے بہار گلی میں بیٹھ کے تو خوب نارے بارے لگا کہ پاکستان زندہ باد میں نے کہا ہے کہ پہلے کیا ہوا سو گائز یہاں پر کیا ہو رہے یہاں پر یہاں پر پرس کی سرچنٹ ہو رہی ہے ان کے پرس اس کے اندر ہیں بہت سارے میں پیسے تکھاتے ہیں پیسے 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 تو دیکھیں رہے ہیں ان کے کاغس کے بنے میں کاغس کے بنے میں پیسے ہوتے ہیں ہم تو مالدار ہوتے ہیں یہ انشاء تھا اس کو سہی رکھو اس کو دھو دوں گی میں ہمارے ہی سیتوں نے ابھی ہماری ایت آنے والی ہے کل کل آنے والی جمدار نہیں ہے یہ آپ بینک دیکھیں اب کو پاکستان آتے ہوں گے کھانا لے کے سو پھر ہم کھانا کھائیں گے پاکستان آکھا ہاں جی کس کس کے موں میں پانی آیا ہے بریانی دیکھ کے کیونکہ مجھے تو بریانی بہت پسند ہے وہ بھی اس ٹیپ کی تھوڑی سی ہلکی چٹ پٹی اور زیادہ مسالے بھی نہ ہو اور بڑے مزیدار سی یمی سی بریانی تھی ہے سو بس کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کھانے کا تو حزبن نے بولا کہ میں لے آتا ہوں اور آفیس سے آتے ہوئے لے آوں گا جب تک میں نے بچوں کو کچھ کھلا دیا تھا سو بس یہ میں بچوں کی پلیٹ میں سے تھوڑا سا چک رہی تھی کیونکہ بھوک بہت زیادہ شدید لگ رہی تھی سو یہ انجوائی کر رہے ہیں ہم لوگ اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ بزار جاؤں گی دوسرے دن اور دکھاتے ہیں پھر آپ کو آگے فائنالی گرمی آ گئی ہے اور ایسی سٹارٹ ہو گیا ہے اور بچوں کی خوشی آپ دیکھ سکتے ہیں سو فائنالی یہ فرائیڈی کا بلوگ سٹارٹ ہو گیا ہے فرائیڈی کا دن سٹارٹ ہو گیا ہے اور صبح ناشتہ ہو رہا تھا مزیدار سے یہ پیاز والا اوملیٹ یہ میرے حزبن کو بہت پسند ہے میں نے ایک بار بنایا تھا تو وہ یہی بنواتے اور چارٹ تھی بڑی مزیدار سی اور دہی تھا اور ایک ایک انڈہ اور بنایا تھا میں نے کیونکہ یہ جو ہمارا شہزادہ ہے نہیں یہ خون والا انڈہ کھاتے ہیں مطلب کہ زردی والا انڈہ کھاتے ہیں سو بس یہ ناشتہ ہو رہا ہے اس کے بعد تھوڑا بہت کام کروں گی میں کچھ اور اس کے بعد ہم بزار جائیں گے سو چلیں پھر اور یہ آپ سب کیاں کیسی رمضان کی تیاریاں چل رہی ہیں کیونکہ میری تو ابھی تھوڑا بہت ہی کام چلا ہوا ہے کیونکہ ابھی مجھے کچھ چیزیں بنانی ہیں فریز کرنی ہیں تھوڑی بہت اور جو میرے حزبن لائیں گے پھر وہ فریز کروں گی میں اس کے علاوہ یہ گھر کی صفائی وغیرہ ہو چکی ہے تقریباً اور کیچن بھی میرا کافے حد تک سے مٹ چکا ہے اور اس کے علاوہ بچوں کی جو تھوڑی بہت میں نے عید کی تیاری کی تھی وہ بھی ہونے والی ہے اور انشاءاللہ رمضان سے پہلے پہلے میں سب سوٹ آٹ کر لوں گی تو میں گئی تھی اپنا ڈریس لینے کیونکہ میرے حزبن کو یہاں یہاں کی ڈریسز بڑے پسند آئے ایک بار میں نے لیا تھا تو وہ یہاں پہ لے جاتے ہیں تو راستے میں پوچھ رہتے ہیں کہ تم یہاں سے لے لو پھر بعد میں بچوں کے آگے سے لے لیں گے چل کے تو یہ ہیدری والا جو لائم لائٹ ہے تو ہم لوگ وہاں گئے تھے سو میں نے اندر ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ وہ والاو تو کریں گے نہیں تو میں آپ کو ڈریس دکھا دوں گی میں نے کیا لیا اور اب ہم آگئے ہیں ہیدری بارا مارکٹ جو کہ مجھے بہت میری فیوریٹ ہے یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے میں نے اپنی بہن کی شادی کی تیاری بھی درسے کی تھی سو یہ میرے پاس ایک پیس پڑا ہوا تھا یہ اربش کا تھا یہ میں نے اپنی بہن کی شادی میں بنایا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ باڈی ہی بن سکتی ہے تو میں کسی کے فروک بیگر بنا دوں تو میں اس پر کپڑا ہی دیکھ رہی تھی تو وہ میں نے لے لیا ہے خیر کافی چیزیں لے لی تھی بس ہم جا رہے تھے تو ویڈیو میں نے نہیں بنائی کیونکہ لوگ بھائی پوری ویڈیو بناتے لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا میں شاپنگ کروں یا ویڈیو بناوں سو چلے پھر چلتے ہیں اور بھوک لگ چکی تھی بہت شدید دس بچ گئے تھے ہمیں ساڑھے دس تو میرے حزبن نے کہا چلو کھانا کھاتے ہیں تو پھر وہ راستے میں پوچھ رہے تھے کیا کھانا ہے اور میرا مجھ سے بس پوچھنے کی دیر تھی بریانی تو خیرم نے ابھی آپ نے دیکھا ایک دن پہلے ہی کھائی تھی لیکن مجھے کھانا تھا میرا حلیم کا اچھکر بہت دلچارا تھا تو میں نے فوراں سے بول دیا کہ بس حلیم کھانا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے جو لواز مات حلیم میں ڈلتے ہیں اس کے بغیر مجھ سے حلیم نہیں کھائی جاتا اور یہ تو کیمرہ آف کر کے میں نے پیاز وغیرہ اور ڈالی تھی خوب مزے سے کھائی تھی سو بس جی حلیم انجوائے کر رہے ہیں تو میرے حزبن نے بریانی بھی مانگوالی تھی اور بھوک اتنی لگی تھی کہ انہوں نے بولا کہ ایک اور مانگوالی تھی بریانی تو ہم شیئر نہیں کرنا چا رہے تھے تو پھر میرے لیے ایک بریانی اور آگئی تھی سو بس ابھی ہم انجوائے کر رہے ہیں مزے دار سے بریانی اور حلیم تو بہت ہی مزے دار ہے مجھے ابھی بھی آدھا رہے تو انشاءاللہ پھر کبھی دوبارہ ضرور ٹرائی کریں گے کراچی حلیم سو آپ لوگ بھی ضرور جائیے گا بہت مزے دار تھا اور یہ وارٹر پمپے جو چیز ہے کراچی حلیم ہم اس والی برانچ پہ گئے تھے وہ ہماری ذرا قریب پڑا سو یہ رہی میری امیسی مزدار سے بریانی اس کے علاوہ یہ کہ ہم بس کھانا وانا کھا کے سو ہم نکلے امی کی طرف بچوں کو چھوڑا ہوا تھا سو ابھی جو ہے میری حزبن اربش کو جو ہے کال کر کے اور اس کو نانی کے موبائل پہ جو ہے میسج بھیج کے تو دکھا رہے تھے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور وہ فون آیا ان کا اور ابھی بات بھی کریں گے سو وہ جو ہے سٹارڈ ہو گئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھئی ہم تو آپ لوگ ہمیشہ ایسی کرتے ہیں اور ابھی ہم نے میریانی کھائی تھی پھر کیوں کھا رہے ہیں سو بس یہ ہنسی مزدار کر رہے تھے اب ان کے یہ دونوں اسی طرح لڑتے رہتے ہیں خیر سو بس میں یہاں یہ شیئر کروں گی کہ ہم لوگوں یہاں سے نکلے تو دیکھیں انسان کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے ہم کھانا کھا رہے تھے اور ہم جیسے ہمیشہ گھر جاتے ہیں سیدھے اس طرح گھر جاتے سو راستے میں کچھ انسیڈنٹ ہو گیا تھا ایکسڈنٹ ہو گیا تھا انسیڈنٹ نہیں تو بس یہ ہے کہ میرے ہزبنڈ کے کافی چوٹے آئیں تھی تو میں تو اللہ کے شکر ہے کافی بج گئی لیکن ان کی کافی چوٹے آئیں ہیں تو انشاءاللہ ریکوبر ہو جائیں گے تو پھر آگے میں آپ سے کافی چیزیں شیئر کروں گی چلیں پھر ملتے ہیں نیکس بلوگ میں کچھ صفائی وغیرہ اور کچھ پریپس نکھاؤں گی میں رمضان کے سو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ